السلام علیکم میری یوٹیوب فاملی ویلکم باک ٹو میہویس کے چین آج ایک فرنٹ کی ریکوئیس پہ بننے جا رہا ہے زردہ جو کہ بہت ہی کوئیس ریسیپی میں آج شیئر کر رہی ہوں بہت ہی سمپل انگریڈنس پہ سب سے پہلے آپ کو چاہیے دیسی گھی آدھا کپ دودھ آدھا کپ چینی ایک گلاس چاول میں نے لیے ہیں یہاں پہ ڈیر گلاس اسی طرح اگر آپ چاول زیادہ لیں تو چینی کو بھی زیادہ کر لیں لائچی لے لی ہے میں نے تین سے چار عدد یا چار سے پانچ عدد لانگ بھی تین سے چار عدد باداموں کو میں نے باری باری کٹ لیا ہے آدھا میں نے لیمن دیا ہی میں آپ کو بتاؤں گی کیسے ہی اس کرنا ہے اور ساتھ آپ نے ہاف ٹی سپون لینا ہے زردہ رنگ ایک دیچکی لیچکی میں پانی ڈال لیجئے اور جو میں نے آدھا لیمن رکھا تھا میں یہاں پر اس میں سکویز کر دوں گی لائمن اس لیے نہیں چھوڑ رہی ہی ہوں کیونکہ میری وہ بھینیں جو پریشان ہیں کہ چاول ٹوٹ جاتے ہیں لائمن ڈالنے سے آپ کے چاول انشاءاللہ نہیں ٹوٹیں گے تھوڑا سا پانی بوائل ہو تو آپ نے چاول ایٹ کر دینے اور ہاف ٹی سپون ساتھ یا آپ نے اپنا زردہ رنگ ایٹ کر دینے زیادہ چمچ نہیں مارنا ایک دفعہ چمچ کٹ اس کو ہلا لیا جیسے ہی باولنگ سٹارٹ ہو اور آپ کو لگے کہ چاول آدھ کچھے ہو گئے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ کو کیسے بتا چلے گا کہ پچھ کپ اتارنی ہے چاول کا ایک دانہ اپنے ہاتھ پہ بکڑے اور اس کو زور سے پریس کیجئے جب یہ آدھا آدھا اس طرح سے ٹوٹ جائے تو ایک مینز کے اب آپ نے اس کی پچھ آلموسٹ اتار لینی ہے میں آپ کو کلوزر فیو کر کے دکھا دیتی ہوں چاول دیکھ لیں کتنے لمبے لمبے ہیں باسمتی رائس ہے تھوڑی دیت کیلئے چھولے کو بلکل رائس تا کرتی جو اس کے بعد آپ پچھ اتار لیجئے ایک دیج کی بڑا سا برطن لیجئے اس میں ہاف کپ میلتر دیسی گھی دھال دیجئے ساتھ ہی آپ نے اپنے تھوڑے سے بادام ایٹ کر دینے ہیں لائچی اور ساتھ آپ نے اپنے لونگ بھی ایٹ کر دینے ہیں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان کے تھوڑے سے براؤن ہونے کا انتظار کرنا ہے مینز ہڑپا بلے بلے ہونے کا انتظار کرنا ہے یعنی کہ جب کڑچ کڑچ کی آوازیں آئیں گی تب آپ نے اس کے اندر اپنا دودھ آٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اب دودھ کے ساتھ یہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو چینی آپ نے رکھی تھی ایک گلاس وہ چینی بھی آپ یہی پر آٹ کر دیجئے گا میں آپ کو یہاں پر ایک بہت ہی مزے کی ٹپ دینے جاری ہوں میں نے شروع میں آپ کو نہیں بتایا تھا ایک چمچ ہم نے لینا ہے یوگرٹ یوگرٹ کو اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے اور وہ بھی یہاں پر ہم نے آٹ کر دیلی ہے اصل میں پیچھے سے گھر گلوں کی آواز آئی ہے کہ تمیز نالنا تھوڑی چینی تیز رکھیں تو میں تھوڑی سی چینی میں نے اور ڈال دی ہے اب یوگرٹ یہاں پر کیوں ڈال رہی ہو یوگرٹ آپ کے چاولوں کو پھولاتا ہے اور بہت ہی مزے کہ آپ کے چاول کا ٹیسٹ بھی آتا ہے اب اپنے چاول لیجئے اور اسٹیج کے اوپر آپ یہاں پر چاول بھی آٹ کر دیں گے چمچ کو زیادہ نہیں ہلانا بس ایک دو دفعہ اس کو آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ جو مکسچر ہے وہ اچھی طرح اس کے اندر جرز بھو جائے اچھا جی اب آپ نے یہاں پر ببلنگ ہونے کا ویٹ کرنا ہے جیسے ہی آپ کو لگے تھوڑا سا چمچ ہلائیں اور مکسچر کو اچھی طرح سے مکس کر دیجئے اب دیکھ لیں آپ سائٹ پر ببلنگ ہو رہی ہے اسٹیج کے اوپر میں اس کو گیلے پونے کا دم لگا دوں گی یعنی کہ پونے کو گیلا کر کے چیتنا سے نے چوڑ کے دم لگا دیا پان سا سات منٹ کے بعد دم اٹھایا تو اس کی شکل کچھ یوں تھی اور لیجئے ہمارے مزہ دار سے رائس تیار ہے زردہ تیار ہے اس کے اندر آپ اور بھی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے بالکل سادے زردے کی ریسیپی بتائی ہے میں امید کرتا ہوں آپ کے میری ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو میرے چانل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ